نٹھاری کان کے مکھے دوشی سرندر کولی کی فانسی ہوتے ہوتے رک گئی سپریم کورٹ نے اسے ساتھ دن کی زندگی اور پکش دی لیکن میرٹ کی جیل میں کولی کو فانسی دینے کی تیاری پوری کر لی گئی ہے آپ کو ہم دکھاتے ہیں وہ جگہ جہاں سرندر کولی کو فانسی پر لٹکانے کی تیاری کی گئی یہ میرٹ جیل کی اونچی اور لنبی چار دیواری اس لنبی چار دیواری کے کولی پر بنا ہے میرٹ جیل کا فانسی گھر اس فانسی گھر کی تصریر پہلی بار سامنے آئی ہے یہ دیکھ یہ کھلے آسمان کے نیچے یہیں دی جاتی ہے فانسی چاروں طرف دیواروں کا گھیرہ ہے بیچ میں دیکھتا ہے ایک چبوترہ ایک لوہے کا قریب چھے پھر ڈوچا چوکور فریم اور ایک کالے رنگ کا پلیٹ فارم اسی چوکور فریم میں فانسی کا پھرندہ بانکھ جاتا ہے اور اس پلیٹ فارم پر قیدی کو کھڑا کیا جاتا ہے دھیان سے دیکھئے اس پلیٹ فارم کے پیچھ میں ایک درار ہے دراصل یہ پلیٹ فارم دو دروازوں کو ملا کر بنا ہے جو لیور کھیچتے ہی نیچے کی طرف کھل جاتے ہیں یہ ہے وہ لیور جسے جلاد فانسی دینے کے لیے کھیچتا ہے اس لیور کے کھیچتے ہی یہ پلیٹ فارم دو حصوں میں کھل جاتا ہے اور قیدی فانسی کے بھندے پر جھول جاتا ہے اس پلیٹ فارم کے نیچے ایک چھوٹا سا کمرہ ہے اور یہ ہے اس کمرے کا دروازہ فانسی کے بعد قیدی کا شب اس چوکور کمرے میں چگا جاتا ہے اور اس دروازے سے اسے باہر نکالا جاتا ہے اس بلیک پلیٹ فارم کو رنگ پوٹ کر تیار کیا گیا ہے اوپر کے اس حصے میں فانسی کا بھندہ بندھا جانا تھا اس جگہ اب تک سترہ لوگوں کو فانسی دی جا چکی ہے سریندر کولی کو فانسی ہوئی تو اس کا یہاں اٹھاروہ نمبر ہوگا اس تخت پر کھڑا کرنے کے بعد قیدی کے موپر کالا کپڑا پہنا دیا جاتا ہے موپر کالا کپڑا پہنانے کے بعد مجرم کے گلے میں بھندہ بھنا دیا جاتا ہے جیلر کا اشارہ ملتے ہی جلاد لیور کھیچتا ہے اور لگڑی کا یہ تخت دو حصوں میں بٹ کر نیچے کی طرف کھل جاتا ہے اس کے نیچے کی طرف کھلتے ہی مجرم فانسی کے بھندے سے جھول جاتا ہے جیل میانیول کے مطابق قائدی کو ایک نشید وقت تک بھندے پر لٹکے رہنا ہوتا ہے اس کے بعد وہاں موجود ڈاکٹر ٹیسٹ کر کے اس سے مرد گھوشت کرتا ہے فانسی کے وقت اس جگہ پر تین ادھکاری خاص طور پر موجود رہتے ہیں جیلر، میجسٹریٹ اور ڈاکٹر ڈی ایم صاحب یا ان کے دوارہ نامید پرتیندھی رہتے ہیں جیل ادھکشک رہتے ہیں ڈاکٹر رہتے ہیں اور جلاد رہیں گے اور چورکشا سٹاف رہے گا مینول کے مطابق جیلر اپنی رومال گرا کر جلاد کو فانسی دینے کا اشارہ کرتا ہے رومال گرتے ہی جلاد لیور کھیچ دیتا ہے سرندر کولی کو فیلحال تو موت سے محلت مل گئی ہے لیکن میرر جیل میں اسے فانسی دینے کے لیے لہابان کی نینی جیل سے منیلہ رسی منگوائی جا چکی ہے یہ خاص قسم کی رسی ہوتی ہے جس میں بنی گاٹ بیچ میں نہیں رکھنی ہے میرر جیل کے جلاد پاون کو گلا کر رسی کی چانچ کرائی جا چکی ہے سرندر کولی کے لیے بلیک وارنٹ یعنی فانسی کا فرمان جاری ہو چکا تھا لیکن فانسی سے صرف چار گھنٹے پہلے کچھ ایسا ہوا کی اسے زندگی کی ایک اور کشت مل گئی اسے بچانے کے لیے آدھی رات کو عرضی ڈالی گئی اور صبح ہونے سے پہلے فیصلہ ہو گیا یہ سب کچھ بہت ناٹکی طریقے سے ہوا میرر جیل کے اس فانسی گھر میں سرندر کولی کو فانسی دینے کے لیے تیاری پوری کر لی گئی تھی سوموار یعنی آٹھ ستمبر کو تڑکے سرندر کولی کو فانسی پر لڑکا آیا جانا تھا جلاد کو بھی صبح پہنچنے کو کہہ دیا گیا تھا لیکن موت سے کچھ گھنٹے پہلے ہی کولی کو زندگی نے ایک اور موقع دیا رویوار کی رات کولی کی آخری رات ہو سکتی تھی فانسی سے پہلے جیل عدکاریوں نے کولی کو گیتہ پارٹ کرنے کے لیے دیا اپنی زندگی کی آخری رات کولی گیتہ پارٹ کر رہا تھا تب ہی فانسی سے چار گھنٹے پہلے کولی کو ایک خبر ملی اور اس نے راحت کی سانس لی اور گیتہ کو ایک کنارے رکھ دیا رات کے اندھیرے میں میرٹ سے دور دلی میں کولی کے وکیل اس کی جان بچانے کی آخری کوشش میں جھٹے تھے وہ چاہتے تھے کولی کی فانسی پر دوبارہ سنوائی کر آئے جائے سینئر ایڈوکیٹ اندرہ جیسنگ سمیت سوریندر کولی کے وکیلوں نے سپریم کورٹ کے جشتیس ایچل دتتو اور جشتیس اے آر دوے کو سوتے ہوئے سے جگایا اور ان سے سپریم کورٹ کے نئے فیصلے کے مطابق ایک بار پھر سوریندر کولی کے ریبیو پیٹیشن پر دوبارہ سے سنوائی کے لیے آگرہ کیا ہم آپ کو بتا دیں کہ 24 جولائی کو سپریم کورٹ کے جشتیس دتتو کی اگوائی والی کھنڈ پیٹ نے سوریندر کولی کے ریبیو پیٹیشن کو خارج کر دیا تھا دراصل میڈیا میں یہ خبر فیل چکی تھی کہ کولی کو کبھی بھی فانسی دی جا سکتی ہے اس کے بعد کولی کے وکیل حرکت میں آ گئے وکیلوں نے پہلے میلٹ جیلا کلیکٹر جیلر اور پھر جیل سپریٹینڈنٹ تک پر فون کیا لیکن سب کے موبائل فون بند تھے وکیلوں نے لینڈ لائن پر بھی کوشش کی لیکن کسی سے سمپرک نہیں ہو سکا خبر پھیل چکی تھی لیکن آدھیکاریک طور پر اس کی پوشتی نہیں ہوئی تھی آدھیکاریوں سے بات کرنے میں ناکام ہونے پر کولی کے وکیل سے دھارچرما راگنی اہو جا ایس پربو رامت سبرمانیم اور ایس گوثامن سیدھے پیٹیشن لے کر سپریم کورٹ کے ریجسٹری پہنچ گئے لیکن وہاں موجود ادھیکاری پھانسی کی خبر کی پوشتی ہوئے بغیر اتنی رات ججوں کو اٹھانے میں ہچکے چا رہی تھے کولی کی یاچکا کو لے کر اندراجی سنگھ رات بارہ بجے سے ہی جشتید دتو کے گھر پر سنوائی کے لیے بیٹھی ہوئی تھی اس بیچ اندراجی سنگھ لگاتار کئی لوگوں کا فون ٹرائی کر رہی تھی آخیرکار اترپردیس کے ڈی جی جیل آر آر بھٹناگر کا فون مل گیا بھٹناگر نے کنفرم کیا کہ کولی کے نام سے بلیک وارنٹ جاری کیا جا چکا ہے اور آٹھ سے بارہ ستمبر کے بیچ کبھی بھی کولی کو فاسی دی جا سکتی ہے یہ خبر سپریم کورٹ کے ادھیکاریوں کو بتائی گئی جس کے بعد انہوں نے ججوں کو سوتے سے جگایا اس کے بعد دوسرے سٹاپ بھی رات میں ہی اپنے گھروں سے نکلے اور جسٹس زدتو کے گھر پہنچے جسٹس زدتو اور جسٹس دوے کے بینچ نے بینا وکیل کی جنہے کے ہی ایک ہفتے کے لیے فاسی ٹالنے کا آرڈر جاری کر دیا فٹا فٹ جج کے آرڈرز کو ٹائپ کیا گیا دست خط کیے گئے اور ٹھیک رات کے دو بجے آرڈرز کی کوپی کولی کے وکیلوں کو دے دی گئی اس کے بعد بینا وقت گوائے کولی کے وکیل خود ڈرائیو کر کے میرے جیل چلے گئے ٹھیک ڈیڑھ گھنٹے بعد رات ساڑھے تین بجے کولی کے وکیل میرے جیل پہنچے اور وہاں پر جیل سپریٹینڈنٹ کو اس آرڈر کی کوپی دی جس وقت جیل سپریٹینڈنٹ کو آرڈر کی کوپی دی گئی اس وقت کولی کو فانسی دیے جانے میں ماتر دو گھنٹے کا وقت بچا تھا اس سے پہلے سپریٹین کوٹ کولی کے ریویو پیٹیشن کو خارج کر چکا تھا یہ پیٹیشن دراصل ایک چٹھی کے شکل میں تھا جس سے کولی نے جیل میں خود لکھا تھا لیکن کولی کے وکیلوں کے واجہ سے اسے کچھ اور دی نصیب ہو گئے جسٹس دتتو اور جسٹس دوے کی بینچ کے آدیش میں لکھا تھا ریویو پیٹیشن نمبر 395 پر 24 جولائی کو جارے ہوئے آدیش پر دوبارہ سنوائی کرنے کے لیے ہمارے پاس آج ستمبر کے صبح ایک بجے عرضی آئی ہے ماملے کی ارجنسی کو دیکھتے ہوئے ہم یاچکہ کرتا کی فانسی پر آج سے ایک ہفتے تک کی روک لگا رہے ہیں اگلے ہفتے ماملے کے سنوائی ہوگی